ایو بلو کارڈ آف جربانی اپنی نویت کا بہت ہی بہترین پروگرام ہے بہت سے موالک امیگریشن کے حوالے سے ہائل سکیل لوگوں کو پوری دنیا سے ریکروٹ کرنے کے لئے ڈیفرنڈ امیگریشن پروگرام چلاتے ہیں جیسا کہ یو ایس اے کا گرین کارڈ پروگرام ہوتا ہے یا پھر کنیڈا کا ایکسپرس انٹری سٹریم فرنس دو ہزار بارہ میں یورپین یونین نے ایک نظام تشکیل دیا جس کو ایو بلو کارڈ کا نام دیا گیا ڈینمارک، آرلینڈ اور یوکے کے علاوہ تمام یورپین کنٹریز دو ہزار بارہ سے لے کے اب تک ایو بلو کارڈ کا اجرا کرتی ہیں جرونی بھی ایو بلو کارڈ دیتا ہے جو کہ انیشلی وہ چار سال کے لیے دیتا ہے ایسے افراد کو جو کہ یہاں پہ آکے جرمنی میں کام کر سکیں ہالی کوالیفائیڈ لوگ دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار سولہ تک پانچ سال کے عرصے میں تقریباً انہتر ہزار ایو بلو کارڈ کا اجرا کیا گیا جن میں سب سے زیادہ جو بلو کارڈ ہیں ان کا اجرا جرمنی نے کیا جن کے تعداد اٹھاون ہزار رہی ان اٹھاون ہزار بلو کارڈ میں سے آلموس ون فورت حصہ جو ہے وہ انڈینز کا ہے اس کے علاوہ درس پرسنٹ جرمن کے ایو بلو کارڈ حاصل کیے چائنیز نے پاکستانیوں کی تعداد کا ذکر کیا جائے کہ توٹل طور پر تمام یورپین کنڈیز میں پاکستانیوں کی تعداد گیارہ سو چھہتر رہی لیکن صرف جرمنی میں ہی ایک ہزار چھاسی پاکستانیوں نے ایو بلو کارڈ لیے جرمنی کا ایو بلو کارڈ جو ہے یا ایو بلو کارڈ ہے دوچلان جو ہے اس کے بینفیٹس کیا ہیں سب سے بڑے بینفیٹس یہ ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں آپ کو آئیلس ٹوفل یا پھر جرمن لینگویج کی ضرورت نہیں کسی بھی طرح کا کوئی پوائنٹس بیس سسٹم نہیں جس کو آپ نے کلیر کرنا ہے کسی بھی طرح کا امیگریشن کوٹا یا پھر کیپ نہیں ایون ابھی جرمنی سوچ رہا ہے کہ ان قریب فیوچر میں اپنے ایو بلو کارڈ کو پوری دنیا میں اچھے طریقے سے پرموٹ کر پائے تاکہ آنے والے تین سے چار سالوں میں اس کو جو تیس لاکھ افراد کی کمی ہیں ان میں سے بہت بڑی تدار ہائلی سکلڈ لوگوں کی ہوگی تو جرمنی کا ایو بلو کارڈ حاصل کر سکتے ہیں ہائلی کوالی فائیڈ لوگ صرف دو میجر ریکوائرمنٹس ہیں ان کے لیے وہ میجر ریکوائرمنٹس یہ ہیں فرنڈز کہ ان کے پاس ایک ریکنائزڈ کوالیفیکیشن ہو بیسلر لیول پہ یعنی بیسلر ڈگری ہو یا پھر ماسلر ڈگری ہو اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک جوب کونٹریکٹ ہو جرمنی سے تو فرنڈ جرمنی کا ایو بلو کارڈ جو دیا جاتا ہے وہ چار سال کے لیے دیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں جب کسی بھی اپلیکنٹ کے پاس کم جوب کا کونٹریکٹ ہو فار ایک زامپل چار سال سے کم یا پھر کہا جائے کہ تین سال کا دو سال کا تو اس کو پھر اس تمام دورانیا پلس تھری منٹس ایکسٹر کا پھر ویزا دیا جاتا ہے سیٹلمنٹ کے لحاظ سے بات کیجئے تو آپ لوگ جب جرمنی میں گزار لیتے ہیں تھرٹی تھری منٹس تو بے شک آپ کو جرمن لینگویج آتی ہو یا نہ آتی ہو آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی دے دی جاتی ہے جس کو نیدر لاسنگز الابنوس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اکیس منٹھ جرمنی میں رہیں ایو بلو کارڈ پہ اور ساتھ آپ لوگ بی ون لینگویج لیول پاس کر لیں ڈوئچ میں جرمن میں تو پھر آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی بہت جلدی یعنی صرف اور صرف اکیس منٹس بعد ہی دے دی جاتی ہے فرنڈز اس کے لیے میجر ریکوارمنٹس کون سی ہیں سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس گیجویشن یا پھر ماسٹر ہونا چاہیے وہ گیجویشن اور ماسٹر جو ہے ایکیورنٹ ہونا چاہیے جرمن کے اکیڈامک بیچلر ڈگری کے فرنڈز یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا ماسٹر یا گیجویشن جرمن کے گیجویٹ کے برابر ہے یا نہیں آپ کو ایک جرمن ادارہ ہے کم آئی کے کے نام سے اس کی ویب سائٹ ہے یا آپ ہی اناکیننگ انڈوچلینڈ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی ریکننشن اپلائے کر سکتے ہو ڈاکومنٹس کی ایک زیلی ادارہ زیٹ ای بی کے نام سے سٹ اپ بے کے نام سے دو سو یورو فیس لیتا ہے اور اگر آپ لوگ نے یہ بلو کارٹ کے لیے ویزا اپلائے کرنا ہو تو بہت کم عرصے میں وہ آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس کی اناکیننگ کر کے واپس دے دیتا ہے ایک سرٹیفیکیٹ جس پہ آپ کی تمام ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کی کالیفیکیشن جرمن کے کس کالیفیکیشن لیبل کے برابر ہیں بہت امپورٹنٹ بات اگر آپ لوگ پاکستان اور انڈیا سے اپلائے کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ نے چیک کرنا آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ ریکنائزڈ ہے جرمن اداروں میں یا نہیں تو اس کے لئے ایک ویب سائٹ ہے اے این اے بی آئی ان کے نام سے جہاں پہ جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ مانی جاتی ہے جرمنی میں یا نہیں یہ تمام ریکنائز فرنڈز آپ اکٹھے سے دیکھ سکتے ہو نیجے ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا ہوئے وہاں پہ جا کے آپ لوگ تمام ریکنائز پڑھ سکتے ہو اور جان سکتے ہو کہ کون کون سے سٹیپس اٹھانے ہیں آپ کو ای ایو بلو کارٹ جرمنی کا حاصل کرنے کے لئے نمبر دو پہ سب سے امپورٹن ریکوارمنٹ ہے آپ کے پاس جاپ کانٹریکٹ آپ کے پاس ایک ایسی جاپ ہونی چاہیے فرنڈز جو کہ حالی لیول کی جاپ ہو اور جس میں آپ کی اینول انکم جو ہے وہ نومل ورکر کے مقابلے میں ایک اشاریہ پانچ گنا زیادہ ہو سادہ الفاظ میں کہیں تو ترپن ہزار آٹھ سو یورو آپ کی سیلری ہونی چاہیے گروس انکم پر این ام اگر آپ لوگ آئی ٹی کے شعبے ماتمیٹک کے شعبے انجنیرنگ کے شعبے میڈیسن کے شعبے میں جاتے ہیں جو کہ منگل بیروفے کہلاتے ہیں جرمنی میں شورٹرچ اور کپیشلس میں سامل ہیں تو یہی جو تھریش ہولڈ ہے سیلری کا وہ ون پنٹ فائیو سے کم ہو کے ون پنٹ ٹو پہ آ جاتا ہے اور پھر اگر آپ لوگ صرف چالیس ہزار آٹھ سو آٹھ یورو بھی پر این ام گروس انکم کماتے ہیں وہ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ لوگ ایو بلو کارٹ جرمنی کے لیے پھر اگر آپ لوگ پریشان ہیں کہ جرمنی میں انگلیس چوبز کیسے ملیں گی تو یہ ویب سائٹ آرٹیکل آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے یہاں پہ آپ لوگ جان پاؤ گے کہ کون کون سی جرمنی کی بڑی آن لین ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ فراہم کر سکتی ہیں جرمنی میں انگلیس چوبز حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ ان تمام جوبز کی ڈیٹا بیس موجود ہے آپ ہر ایک جوب ویب سائٹ پہ کلک کر کے انگلیس چوبز تلاش کر سکتے ہو یہاں پہ فیس بوک گروپس بھی ہیں جرمنی میں انگلیس چوبز تلاش کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں بھی ریٹیلز بھی ہیں کہ آپ لوگ سی وی کیسے بنا سکتے ہو کور لیٹر کیسے بنا سکتے ہو جوب انٹرویو کے لیے آپ کو کیا انفرمیشن درکار ہے یہ تمام ڈاکومنٹ جب آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اپارمنٹ لینی ہے جرمن ایمبسی سے اور اس کے بعد آپ نے اپلائے کر دینا ہے اپنا ای ایو بلو کارڈ سب سے پہلے پاکستان سے انڈیا سے آپ کو تھری منس کا ویزا دیا جائے گا اس کے بعد جب آپ لوگ جرمنی میں آو گے لوکل ایس لینڈر بہورڈے میں جا کے آپ لوگ رپورٹ کرو گے آپ نے ڈاکومنٹ سیبمیٹ کروایا گے تو وہاں پہ آپ کو پھر چار سال کا جرمن بلو کارڈ جو ہے وہ دے دیا جائے گا فرنڈ جرمن بلو کارڈ پہ آپ لوگ اپنی فیملی پہ لے کے جا سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ کام کر سکتی ہے آپ کے بچے پڑ سکتے ہیں اور آپ کی سپاؤس جو ہے اگر آپ کا ہزبنڈ یا وائف ساتھ گئے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ انلیمٹڈ آور کے لیے کام کر سکتے ہیں تو یہ دی فرنڈز آج کی ویڈیو انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دیں چینلوں کو سبسکرائب کریں مزید کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں کلک کر رہا ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھیں میں اس کا انصر آپ کو ضرور دوں گا اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ و ناصر بائے بائے